ایک بہت بڑی نیوز سامنے آئی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹرٹ کے سورسز کے دوارہ ممبئی میں سچن وازے، ارنب گو سوامی جو سارا ٹی آر پی فیک سکیم تھا اس کے اوپر یہ مہترپون بات جو آئی ہے وہ دکھاتی ہے کتنی زیادہ کانسپیرسی تھی اور کتنی زیادہ بدماشی ہو رہی تھی جو یہ نیوز آئی ہے وہ لے کے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ باک کیس میں تی آر پی فیک سکیم پہ ارنب گو سوامی کے اوپر سچن وازے نے کتنا پریشر بنایا کیسے انویسٹیگیٹ کیا یہ آپ سب جانتے ہیں وہ تو کوٹ سے ارنب کو ریلیف ملتا رہا ہے پھر اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ باک نے جو کمپلینٹ دی تھی اس پہ تو نام نہیں تھا ارنب گو سوامی کا نہ ان کے چینل کا نام تھا اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ باک کا کہنا ہے اور یہ ای ڈی کی انویسٹیگیشن میں آیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ باک کی کمپلینٹ ای ڈی بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ وازک نے تیس لاکھ روپیہ کا ایکسٹورشن کیا تھا باک کیسے کیا ان کے پروفیشنلز ہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے کہ وہ ٹورچر کرتے ہیں کہ اس میں ڈال سکتے ہیں کہ اس میں فسا سکتے ہیں یہ سب باتیں کر کے ان کو دھرا کے یہ لیا لیا کیسے گیا کہ جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ باک نے دکھایا کہ اس نے کچھ کنسٹرکشن کمپنی کو پیسہ دیا ہے کیونکہ باک برائیب تو دے سکتا نہیں ہے وہ کنسٹرکشن کمپنی کو اس نے پیسہ دیا ہے اس کے لیے وہ پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈمی کمپنی میں اس کے بعد وہ پیسہ جیسے آپ جانتے ہیں ای ڈی اس لیے ہی منی ٹریلز میں بہت ایکسپرٹ ہے کہ بہت پیسہ دو چار کمپنیوں کے تھروں گھوما اوپر گیا نیچے گیا اس کے بعد وہ واپس گھوم پھر کے کیش میں آ گیا اور وہ کیش پھر واضح کے اسوسیٹ کو ہینڈوور کر دیا گیا تو یہ نیوز سامنے آئی ہے can you even imagine کہ ایک کمپلیننٹ باک انیشلی کمپلیننٹ تھا کہ ہمارے ساتھ گلد ہوا ہے یا ہماری جو بزنس کر رہے ہیں ریٹنگ کا اس میں کچھ چل رہا ہے وہ کسی اور ایک کا نام دیتا ہے اس نام سے آپ ارنب کو بھی پھسا دیتے ہیں اور آپ اس کے بعد جو کمپلیننٹ ہے اس سے ہی پیسے اس کے ہی executives کو pressurize کر کے extortion کرتے ہیں ایسا نیوز سامنے آئی ہے ED کے sources کے through unbelievable مجھے لگا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لئے بتا دیا اور اب ساڑھے نو بجے انگلیس چینل پہ اور میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ آپ لوگ پھر مجھ سے بہت باری پوچھ چکے ہیں کہ انگلیس چینل ہے ویسے تو میں نے اپنے اس چینل پہ انگلیس چینل کو آڈ کر دیا ہے تو بھارت this week نقسل issues جو ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ how tragic it is تو little in depth نقسل پہ بات کریں گے little in depth my experiences and why i suggest what you should do in this uh epidemic which the world has never seen and then a little bit about Sachin Waze and also a little bit about if you want a little bit about West Bengal elections so bھارت this week 9 30 on the english channel please subscribe and join